اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے پائیتھن کمنٹس کے بارے میں پچھلی کلاس میں میں نے سینٹیکس کے بارے میں بتایا تھا تو پائیتھن کیا ہوتا ہے کہ it is used to explain code code کو explain کرتا ہے سمپل ورڈ میں اور it does not show in output جو کہ output میں show نہیں کرتا ہے کمنٹس اور it starts with channel sign کی طرف یعنی user کو show نہیں ہوتا ہے جو بھی operator ہوتا ہے اس کو show نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ جو use کرتے ہیں پائیتھن کمنٹس جو کمنٹس کو use کرتے ہیں وہ صرف just like programmer کے لیے ہوتا ہے programmer کی ڈیٹیل ہوتا ہے coding کی اس کو بہتر طور پر سمجھائیں گے آپ کو tax editor پر آتے ہیں اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ single line comment ہے ابھی تو میں آپ کو single line comment بتا رہا ہوں this is comment line اب یہاں پہ اس کو آپ save کریں save کرنے کے بعد command line پہ جاتے ہیں اور اس کو run کرتے ہیں پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا output cm.py تو آپ دیکھیں گے کہ یہ how are you print ہو رہا ہے لیکن جو comment line ہے وہ show نہیں ہو رہا ہے تو comment جو ہے executable نہیں ہے اور اس کو اگر آپ چاہیں تو comment line کو اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کا print ہے جو آپ print کروانا چاہ رہے ہیں اس کے output آئے گا یہ show نہیں ہوگا co m dot py تو output آپ دیکھیں گے کہ وہ ہی آ رہا ہے آپ چاہیں تو multi line comment بھی آپ دے سکتے ہیں channel line کے channel کے through to آپ top پہ جائیں گے channel sign دیں گے this is اور second دیں گے this is second کوئی بھی line دے سکتے ہیں line میں ہم کچھ بھی word کوئی بھی sentence لکھ سکتے ہیں اب اس کو save کیا اور save کرنے کے بعد ہم run کریں گے command prompt پہ co m dot py آپ دیکھیں گے وہی output آئے گا اور multi line جو comment ہے اس کو ہم اس طرح بھی show کر سکتے ہیں کہ triple quotes کے through بھی multi line کو ہم show کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ چاہیں تو triple quotes کر سکتے ہیں first second third تین دفعہ آپ لکھ سکتے ہیں multi line کو دو طریقے ہیں multi line کے channel sign کو بار بار ہم repeat کر سکتے ہیں یا triple quotes بھی لگا سکتے ہیں second third آپ نے یہ کیا multi line comment ہے آپ اس کو save کریں گے اور save کرنے کے بعد پھر اس کو run کریں گے تو آپ دیکھیں گے same وہی output آئے گا how are you تو میں نے آپ کو single line بتایا multi line بتایا تو different ways سے آپ کو میں نے سمجھانی کوشش کی ہے simple سا tutorial اگر یہ آپ کو اچھا لگی تو please اسے like کریں شیئر کریں comment کریں اور subscribe کریں thank you very much ملتے ہیں next tutorial میں ملتے ہیں